السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جی کبوتروں سے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا پسند آئے تو لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹس کر کے محبت کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا اوپر آئے ہیں ہم اپنی چھت پر تو پرندوں کا ان کا سب کا خراب کا ڈائیٹ کا ٹائم ہو گیا ہے جی تو دیکھیں ان کو سب کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو ہم نے بریڈنگ بوکس کے جو پیزل بنے ہوئے ہیں وہیں پر ان کو شفٹ کرنا ہے لیکن وہاں پر ان کے پھر جوڑے لگا کر ان کو شفٹ کر دیں گے اور جو ہمارے پاس پہلے جوڑوں والے کبوتر ہیں ان میں سے چند ایک ہی جوڑے لگانے ہم نے باقیوں کے نرمادیوں کو الگ الگ کر دیں گے جی کیونکہ پہلے ہ یہ بہت انڈے بچے نکال چکے ہیں اور یہ اب سیزن بھی ان کا نہیں ہے تو ان کو تھوڑا سا ریسٹ ملنا چاہیے تو بیبی پیجن بھی دیکھیں باہر نکلے ہوتا ان کو بھی باہر نکالتے ہیں ساروں کو باہر نکال دیتے ہیں ان کا ڈائیٹ کا ٹائم ہونے والا ہے جی ابھی ان کو کھانا دیکھیں ان کا آ چکا ہے ان کو بیبی پیجن کو بھی جو اندر ہے ان کو باہر نکالتے ہیں جب کیا پیجن چکھوں بیبی پیجن دیکھیں کمرے کو غلطا بڑی تفوتی کی DID غصمہ یہ کہ اس میں آسانی سے صفائی ہو جائے کرے گی تو ان کو سب کو دیکھیں باہر نکالتے ہیں 뛰ھر لو چلو 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 بھو چلو گھر کے پکے ہو سکر ہیں دوستوں مصطقورپ جب سest کی آج کل میں ہی ہم اڑائیں گے جلد ہی آپ لوگوں کو اڑا کر دکھائیں گے اللہ کا نام لے کر ان کو اڑائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے گا اب سبھی کے سبھی واپس آئیں گے اس بار ابھی بھی اگر ان کو اڑا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اڑیں گے انشاءاللہ لے گئے ابھی ایک دفعہ دو چار دن ایک دو دن اور دیکھتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو مزید ان کو اچھی طرح شک شوبے سے باہر ہو جائیں پکے تو ہو چکے ہیں مزید یہ پکے ہو جائیں تو دیکھیں ان کو بھی باہر نکال دیا ان کو ساروں کو باہر نکال دیا یہ لیں جی ٹھیک ہے اب جو ان کو نکالتے ہیں جی باہر تو ادھر سے موسم آج دوپہر میں روزانہ کی طرح بڑی شدید قسم کی گرمی تو ان کو بھی دیکھیں باہر نکالتے ہیں کبوتروں کو سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سارے باہر آگئے ہیں اور ابھی تک کسی نے دیکھنے کوئی اندہ وغیرہ تو نہیں نکالا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں نکالا یہ ہو گیا یہ ہمیں دانہ رکھنے کے لیے بہترین کام دے رہا ہے دیکھیں یہ سارے کبوتر اب باہر آگئے ہیں اور ان کا دانے کا ٹائم ہو جائے ہیں تو ان کو دانہ اور پانی ان کو سب کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ان کی بوتر جاتے ہیں اندر پر نہیں گئی اندر ہی ہے یہ بوتر باہر دیکھ آگئے ہیں یہ بھی دیکھیں جی تو یہ بھی دیکھیں جی تھوڑا سا ہلکا ہلکا پانی سے وہ کر کے تھوڑا گیلہ ہو جائے گا تو پودر نہیں رائے گا تو اس کو کبوتر شوق سے کھا لیں گے جی تو ان کے آگے رکھنا شروع کرتے ہیں جی بہتر ہی ہے بہتر ہی ہے تو ان کے آگے سب سے پہلے رکھا ہے جی دیکھیں ان کی بھی اندر سے پانی کی بوتل نکال دیتے ہیں اور ساتھ ہی جب تک یہ کھائیں گے تب تک پانی بھر کر آ جائے گا جی تو دیکھیں یہ بھی آگے ہیں پراؤت کھانے کے لئے بیوی پیجن بھی ادھر کھانے لگ گئے ہیں تو یہ بھی کھا رہے ہیں لیکن یہ گلم کے دانوں کی طرح شوک سے نہیں کھاتے ہیں موٹا موٹا دانہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اب یہ پتلا رہے گیا اس کو پھینکنے سے تو رہے بلکہ یہاں ایک کام کر رہے گا پتلا جیلا گانوں پا جیا گا تو یہ دیکھیں ان کے آگے بھی ڈائٹ آگئی اور یہ بھی کھانے میں مصروف ہو گئے ہیں اور سارے شوک سے ہی کھا رہے ہیں کچھ کبوتر پیچھے اپنے سائیڈوں پر رہے ہیں ان کو یہ دانہ پسند نہیں ہے یا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں سائیڈوں سے بھی ٹھیک ہے اس تہاں سے دیکھیں سائیڈوں سے بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ دوستو ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں ساری ہی باتیں ویڈیوز میں بتا ہی جاتی ہیں اب بعض لوگوں نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی ہے سکپ کر کے دیکھی ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال نیچے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر ہی ان کا جواب ہوتا ہے لیکن وہ پورا سنتے نہیں اور اپنا سوال کی یہ رکھتے ہیں کہ وہ کریں یہ کریں حالانکہ اس ویڈیو میں ہوتا ہے اینڈ پر جا کر درمیان میں یا کہیں وہی اسی کا جواب ہوتا ہے ان کو بتایا گیا ہوتا ہے لیکن لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے سکپ کر کر ہی دیکھتے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ہماری ویڈیوز میں مل جائے بار بار اب ایک چیز بتائی ہو بندہ بار بار بتاتے ہوئی ہوں لگتا ہے اب جنہوں نے سن رکھا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو ہر ویڈیو میں ہی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے دو چھتری والے کبوتر ہیں ان کو اڑا کر دیکھتے ہیں بہت دن ہو گئے ہیں تو ان کو اڑایا نہیں ہے اور یہ کبوتر دیکھیں نر جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو ان کو دونوں کو اڑاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں آج اڑانے لگے بہت دنوں کے بعد تو اس کا نر بھی پکڑ رہے ہیں تو اس کو بھی اڑائیں گے تو اس کو دیکھیں اڑاتے ہیں اور ابھی دیکھیں گے کہ یہ کب واپس آئے گا جائکی بھی دیکھیں ہمارے ساتھ آیا یہ دیکھیں گے آج یہ یہ دیکھیں یہ شاید ابھی چھتری پر تھوڑی دیر یہ بیٹھے تو ابھی اس کو چھتری کی چھتری والے ہیں یہ واپس کوٹھے پر آنے والے نہیں ہیں تو شاید یہ اوپر ہی بیٹھے تو دوسرا بھی دیکھیں نر مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی انہوں نے ہمیں بڑا شوق کروایا ہے یہ چھوٹے بچے ہی تھے اور یہ بڑے ہو گئے ہیں تو دیکھیں بڑا خوبصورت ہو گیا نر ماشاءاللہ تو اس کو بھی اڑاتے ہیں وہ دیکھیں واپس جا کر وہ سیدھا چھتری پر ہی بیٹھی ہے تو اس کو نر کو بھی اڑاتے ہیں تو دیکھیں جی یہ نر جا رہا ہے دیکھیں یہ بھی سیدھا چھتری پر ہی جائے گا اس کے پاس تھوڑی دیر باہر گھومنے گا تو یہ چھتری والے ہیں ویسے ان کو الگ ہی رکھنا چاہیے اور چھتری پر ہی پکے رہیں ان کا الگ ہی کیج بنایا جائے ان کے ساتھ اسمانیوں کے ساتھ تو ایسے ان کو چھتری والے ہیں ان کو یا ان کا نیچے جو الگ سے کیج ہے چھتری والوں کو وہاں پر شیفٹ کرتے ہیں جی تو دیکھیں وہ کبوتر اڑ گیا تو دیکھیں نیچے چلے گئی ہے جی کبوتر اڑ گیا کبوتری نیچے چلے گئی ہے جی دیکھیں جی باقی باقی اڑ جانگی ہے ایمیں دیکھیں دوبارہ اڑ کر چھتری اور وہ کٹ کبوتر دیکھیں کتنا اڑ گیا ڈر کر اب ایک ہی کہا سمجھا دیا نکھی کتے ریکھ دائیو اے گیا اے چھتے آگے دو اس کے ساتھ کا نر جو ہے وہ زبردست اڑ رہا ہے کبوتری نیچے بیٹھ گئی یہاں سے چھتری پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور نیچے ہے تو اس کو وہاں سے نیچے سے ابھی دوبارہ اڑاتے ہیں تو یہ اڑ رہا ہے جی یہ انشاءاللہ زبردست اڑے گا اور یہیں چھت پر ہی اڑے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کس وقت بیٹھتا ہے جی ابھی ٹائم ہوا ہے جی ابھی ٹائم ہوا ہے چار بجیں یہ دیکھیں یہ بھی اڑ گئی ہے جی کتھے گبر اور گتما چلے گا کتھے گبر اور گلابوں کو میں بھولا ہی ہوا ہوں ان کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے دیکھیں اور میں بے فکر اگر اوپر ہوں تھلے کو کامینا پھا دھوانے کتھے ہیں گلابوں نے دیکھیں یہاں پر جو گڑھا ہے پانی جو نلکے کا آ کر گندہ پانی ہم مجود نہیں تھے تو انہوں نے دیکھیں اس کے اندر کھیل کھیل کے اپنا جو حال کیا ہوا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو پہچان میں نہیں آئیں گے دونوں گبر گلابوں گبر 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 گلابوں تو بس اس وجہ سے ان کو بھی ازاد نہیں چھوڑا جاتا کہ یہ اپنا دیکھیں اس طریقے سے پھر یہ گندگی میں رہیں تو بیمار ہو جاتا ہے لیکن اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں اتنا زیادہ خطرہ نہیں جب یہ بلکل چھوٹے تھے تو ان کے یہی مسئلے مسائل گبر ان کے کام دیکھیں آپ کو یہ پہچان میں نہیں آرہے اوہو انہوں نے دیکھیں جی گھاراں کے اندر دونوں اپنے گلوٹنیاں مار کر آئے ہیں جی ان کو اب نہلاتے ہیں جی سویٹی گبر گبر گلابوں گبر دوستو دیکھیں اب یہ ان کی حالت دیکھیں میں دیکھ کر شوک ہوں کہ یہ تو ایک دم سے مجھے لگا کہ باہر کا ڈوگ آیا ہوا ہے کہ اس کا کلر ہی دیکھیں بلکل ہی ایک چینج ہوا ہوا ہے کیسا عجیب سا یہ لگ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا کلر ہی یہی ہے سلیٹے کلر کا اور ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اور چیز ہے کوئی اور جانور ہے ادھر گلابوں کا حال دیکھیں اس کو دیکھیں جی اس کو دیکھیں ان کو دونوں کی کام دیکھیں ان کو اب نہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور واپس ان کو باندھتے ہیں ان کے یہی دیکھیں آزاد بھی ان کو چھوڑ کر لیکن رہتے خوش ہیں دیکھیں کبھی ادھر بھاگ گئے کبھی ادھر بھاگ گئے ٹھیک ہے لیکن کتنا کا بندہ پہرا دے گا ہر وقت اوپر بھی نہیں بیٹھا جا سکتا تو یہ اس طریقے سے گندے تو ہوں گے پھر گر اندر پہنچا وقت اس کو باہر بھگا دیا یہ شکر ہے کہ اب یہ مرگیوں کے پیچھے مرگیوں کے پیچھے لگے کیا مرگیاں بچاری اس کو دیکھتے ہی کوٹھے کے اوپر چڑ جاتی ہیں جی تو گائیں دیکھیں ماشاء اللہ اپنا چالہ کھا کر فل سیراب ہو چکی ہے صحیح دیکھیں یہ باہر آگیا ہے گنابوں اس طرف ہیں ٹھیک ہے ان کو پکڑ کر ابھی نہلاتے ہیں ان کو پمپ چلا کر گائیں کو بھی پانی پلانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نیچے والے کبوتر بھی اپنا دانا اٹھانے میں خوراک کھانے میں مصروف ہے ترکی بڑھ سے پچھے نہ لگ جائے وہ کدھر ہے ترکی بڑھ سے نو ادھر نو لیا اوہ اخلاقی مرگی مگر دیکھیں مرگی کے پیچھے پکڑی پکڑی کاسم جائیں 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 بچکے جائیں بچکے جائیں کاسم جائیں اب تو آپ جائیں بچکے بچکے جائیں مرگی آنے پکڑ لگ گیا ہے انہیں دو میں مرگی کے پیچھے لگ گیا ہے جی دونوں پکڑ لی تو دیکھیں بچے کے پاس بیٹھ کر پانی پیڑا ہے جی چھوٹے سے دیکھیں گبر سے ڈر کر بچارہ اوپر چھت پر پہنچا ہوا ہے دیوار کے اوپر یہ بیٹھا ہے کافی دیر سے گبر کی وجہ سے ڈر کر دیکھیں اس کو ڈا دیتے ہیں یہاں سے تو کبوتر بھی ہمارے دیکھیں اوڑ رہے ہیں آپ کی تک آو نہیں آیا جی کٹ کبوتر ہمارا اوڑ رہا ہے جی وہ سامنے جوڑا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے اور دوسرا کافی دیر ہو گئی ہے ان کو اڑتے ہوئے اور دوسری کبوتری ہماری نظر نہیں آ رہی ایک یہ جا رہا دیکھیں یہ کٹ ہے کبوتر اور یہ پھر بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست اونچہ اڑ رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ ایک اور کبوتر اڑ رہا ہے وائٹ کبوتری نظر نہیں آ رہی ہماری وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے کہیں بیٹھ نہ گئی ہو ٹھیک ہے دیکھیں دوستو کٹ کبوتر اڑ رہا ہے جی اور یہ ایک نر لے کر اڑ رہا ہے کبوتری بیٹھ چکی یہ لگتا ہے کہ کبوتری نے اس کے ساتھ جوڑا لگا لیا ہوگا اور اس کا پیٹ میں انڈا ہوگا یہ دیکھیں یہ کبوتر بیٹھ گیا ہے چھتری پر آ کر دیکھیں اسمانی ہے تو چھتری پر ہی آ کر بیٹھ ہے جال کے اوپر اور وہ ابھی تک اڑ رہا ہے وہ اندر والی چھتری پر بیٹھے گا دیکھ لیجئے گا آپ جی تو یہ ماشاءاللہ آ کر دیکھیں یہاں پر ہی بیٹھا ہے تو کل انشاءاللہ وہ کبوتر جا کر چھتری پر ہی بیٹھا ہے اور یہ اسمانی کبوتر آ کر جال پر ہی بیٹھا ہے اور وہ جا کر اپنی چھتری پر ہی بیٹھا ہے تو ان کو دونوں کو نیچے ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے چھتری والے کبوتر ان کو چھتری پر ہی اڑایا کریں گے ٹھیک ہے تو سمان وغیرہ دیکھیں اندر یہ سٹور روم بن گیا اس کی بھی صفائی کرتے ہیں آج کل میں انشاءاللہ کیا حال ہے شاکھا کار راکھی ہوں گے کیا حال ہے جی ٹھیک ہے نیچے دیکھیں گبر اور گلابوں کو ان کو نہلا دیا ہے گلابوں کو بھی نہلا رہے ہیں دیکھیں گے ڈوگ لائف تو یہ ڈوگ کی لرجی وغیرہ بھی ختم گئتی اس کو اس سے نہلاتے دیکھیں اس کے اوپر لگا دیا اس سے جواگ بنا کر اس کو چل گئے گا شیمپو سے نہلانے کے بعد اب یہ نکھر چکا ہے جی ٹھیک ہے اب یہ نکھر کا رسل روح اس کا سامنے آیا ہے تو اسی طریقے سے گلابوں کو بھی شیمپو سے ہی نہلاتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ تک تک کے لئے تلہا گوری کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر